بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چانل ناظرین پچھتر سالوں میں اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے مجاہدین کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے اس کامیابی کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فوج اپنے ہی فوجیوں کو اپنی ہی فوج پر بمبارمنٹ کیوں کر رہی ہے کیوں ان کو قتل کر رہی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ ایک اور اہم خبر کہ امریکہ کے اندر جو اسرائیلی سفارت خانہ ہے اس کو خون میں نہلا دیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاؤگ میں شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ویلاؤگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور پھر اس پر اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اس کے تفصیلات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل جنگ کو بڑھانا چاہ رہا ہے لیکن اس بڑھتی ہوئی جنگ کے اندر ان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ان کے ٹاپ کے جنرلز اس سے پہلے بھی ہماس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہے جی کہ بس یہی وہ موقع ہے جس سے آپ مسئلہ فلسطین کو سائل لائن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا لیکن دوسری جانب ہماس اور جو اسلامی مضاہمتی محاص کے تنظیمیں ہیں جس میں حضب اللہ ہے اور کتائب حضب اللہ ہے کتائب القسام ہے اور اس کے ساتھ ہی اسلامی ریزیسٹنٹ فرنٹ ہے ان کی جانب سے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یہی وہ موقع ہے کہ اگر مسئلہ فلسطین کو ہم نے حل نہ کروایا یا اس جنگ کے اندر ڈھیل دے دی تو پھر یہ مسئلہ فلسطین کبھی حل نہیں ہوگا ناظرین عالمی سطح پر بھی محول گرم ہے آرمی سطح پر فلسطین کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے اسرائیل جو ہے وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے شاید اسرائیل چاہ رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کرے اور اس کے لیے وہ اپنے تمام موجود وسائل کو بروے کار لا رہا ہے ناظرین ایک بڑی حیران کن چیز یہ ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیل کو جہاں پہ فوجی نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہاں پر ان کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان کو اڑانے کا سسلا بھی جاری ہے چند دن پہلے ہم نے جس طرح سے آپ کو تفصیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں اب جو خبر آ رہی ہے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ناظرین اسرائیل کے وہ تنک ٹینک جو وار کو لے کر چلتے ہیں جنہوں نے پوری ورلڈ کے اندر وار سٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے جو اسرائیلی فوج کو کمان کر رہے ہیں جو اس وقت تمام آپریشن اس وقت جو چل رہا ہے جو جنگ چل رہی ہے اس کے وہ ماسٹر مائنڈ ہیں اب وہ تین اہم جرنیل ایک بھی نہیں تین اہم جرنیل اور تین اہم شعبوں کے جرنیل حماس کی جو کمانڈو فورس ہے القسام برگیڈ انہوں نے اڑا دی گئے چیہاں ناظرین یہ بہت بڑی بریکنگ آپ کو ہم بتا رہے ہیں جس سے اسرائیل جو ہے وہ ہل گئے ناظرین اس کی تفصیل بتاؤں تو یہ کہ چوبیس گھنٹوں میں یہ بڑی کامیابی ملی ہے جس میں تین جرنل سمیت انتیس فوجی اسرائیل کے مارے گئے ہیں یہ انتیس فوجی جو ہے مختلف اس میں کیپٹن رینک کے بھی تھے اور لیفٹنینٹ اور مختلف فوجی عام جوان بھی تھے ناظرین آپ کو یہ بتاتی چلیں کہ ایک ہے جرنل کمیل بارم جرنل کمیل بارم جو ہے وہ تھا یہ بہت بڑی بلاہ تھا یہ خاص طور پر کمانڈر تھا سرچ اینڈ ریسکیو جو کورین کی سرچ اینڈ ریسکیو کور کا یہ کمانڈر تھا اور حالیہ دنوں میں اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ جو جرگمالی ہیں فلسطین میں حماس کے پاس ان کو سرچ کرنا ہے اس کے بعد جو فوج مختلف جگہوں پہ ان کی سنگوں کے اندر دب جاتی ہے اس کے بعد ان کو نکالنا نکال کر ان کو ہسپٹلز میں پہنچانا یہ ساری اس کے ذمہ داریاں ہوتی تھی اس کے بعد جنرل یوام اتوس ہیں ان کا نام ہے جنرل یوام اتوس اور یہ جنرل جو ہیں یہ ٹینک بیٹالین جو تھی اس کے کمانڈر تھے ناظرین پہلے بھی ٹینک بیٹالین کا ایک وہ کنرل جو کہ بڑا اہم تھا اس کو حماس نے اڑایا تھا اور خاص طور پر ٹینکوں کے جرمت کے اندر اس کو چن کا نشانہ بنایا تھا اب جو جنرل یوام اتوس ہے یہ اس کو کمانڈ کر رہا تھا پوری ٹینک جو یونٹ این کی اس کے سربراہ تھا اور اسرائیل کی جو فوج ہے اس کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں اس کے اندر اہم قیدار تھا اس کا علاقہ ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنرل افخائی آزر یہ کمانڈنگ تھا لاجسٹک سپورٹ کا یہ لاجسٹک سپورٹ کمانڈر جو ہے جنرل یہ بھی مارا گیا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے لاجسٹک سپورٹ پہنچانی ہوتی تھی اسرائیلی فوج کو جو اس وقت غزہ میں زمینی فوج لڑ رہی ہے تو ناظرین یہ بہت بڑی کامیابی اس وقت حماس کو ملی ہے اور اس کے بعد اسرائیل کی صفوں میں حل چل مچ چکی ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج نے ایک پرانی جنگی سٹریٹیجی پر عمل ترامت شروع کر دیا جس میں انہوں نے اپنے ہی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا ناظرین یہ جو پرانی جنگی سٹریٹیجی ہے اس کے بارے ہم آپ کو داتیں چلیں کہ سابق اسرائیلی فوجی اس کا میڈیا پر ذکر کر رہے تھے یہ نام نہاد ہینیبل ڈائریکٹیو جو ہے وہ ایک فوجی پولیسی ہے بڑی متنازع فوجی پولیسی رہی ہے ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کے فوجی جو ہے وہ جنگی قیدی بن جاتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں چھڑوا لیا جاتا ہے لیکن اسرائیل کی یہ ایک جو ہینیبل ڈائریکٹیو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ پرانے پہلے اسرائیل نے یہ پولیسی بنائی تھی اور کافی زیادہ متنازع رہی اس میں وہ کرتے کیا تھے ناظرین وہ کرتے یہ تھے کہ جو فوجی ان کے پکڑے جاتے تھے یا جن کے پکڑے جانے کا خوف ہوتا تھا ان کو خود ہی شوٹ کر دیا جاتا تھا اب الکسام برگیٹ کے جو چیف ہے حماس کے جو ترجمان ہے ابو عبیدہ ان کی ایک ریکارڈڈ آڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیل کے جو فوجی ہیں جب پھنس جاتے ہیں کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ مارے جائیں گے تو ان پر اٹیک کر کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے جن کی بڑی تعداد ہے لیکن فوجی جنرلز تک ابھی جو ہے وہ یرگمالیوں میں حماس کے پاس موجود ہیں تو ناظرین ایک بہت بڑی تعداد ہے اور آلہ رنگ کے جنرلیلوں کی بڑی تعداد ہے جو حماس کے پاس ہے اور جس طرح سے انہوں نے حماس کے جمانوں کے ساتھ کردار ادا کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے بعد ان کے نازک ازاد جو ہیں وہ سیکشل ارگن ان کو انہوں نے ٹورچر کیا اس کے علاوہ ان کو آگ لگائی ان کے جسم کو جھلسایا گیا تو وہ کرنے کے بعد اب حماس کی جانب سے تو فی الحال صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے جنگی قیدیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ویسے ہی پیش آ جا رہے یعنی حسن سلوک کے ساتھ اور اچھے طریقے سے لیکن اسرائیل جو ہے وہ ان کو اکسار ہے کہ وہ بلکل ان کی طرح کریں اور اس کے بعد وہ کہیں جی کہ یہ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے اسرائیل تو خیر ساتھ خون معاف والا حساب ہے پوری دنیا اس وقت بلکل اس کا تماشا دیکھ رہی ہے کہ وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں ایک اور بڑی اہم ڈیولیپمنٹ ہے اور یہ ہے جو فلسطین کے عوام کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں جو فلسطینیوں کے لیے پوری دنیا میں لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں آج اسرائیلی جو جو سفارت خانہ ہے امریکہ کے اندر اس کو خون میں نہلا دیا گیا یہ ناظرین یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ جاری ہے جس میں لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سرخ رنگ جو ہے اس ہاتھوں پہ اس کو مل گئے یہ اسرائیل کے پورے سفارت خانہ کی دیواروں کے اوپر اس کو لگا دیا کہ یہ خونی ہے یہ ان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں اور ناظرین اس کے بعد وہاں پہ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تصویریں چسپا کر دی گئی ہیں فلسطین کی دیواروں جتنے بھی شہدان ہیں بچے ہیں خاص اور پہ بچوں کی جو بے رحم قسم کا سلوٹر کیا جارہ ہے اس کی تصویریں وہاں پہ چسپا کیا جارہی ہیں اس وقت امریکن عوام کا بڑا پریشر ہے اپنی حکومت کے اندر اور دیگر جو ممالک ہیں ان کا بہت زیادہ پریشر ہے ان کی عوام کا ان پر کہ فوری طور پہ جو غزہ کی جنگ ہے اس کو بند کروایا جائے لیکن ناظرین اسرائیل جو ہے وہ امریکہ بظاہر تو یہ بات کرتا وہ نظر آتا ہے لیکن منافقت کی انتہا ہے امریکہ جو ہے وہ اندر کھاتے باہر باہر سے کہتا ہے یہ جنگ رکنی چاہیے ہم چاہتے ہیں اس جنگ کو رکنا چاہیے آپ اندازہ لگائیے کہ علال اعلان فلسطینیوں کو قتل عام کرنے اس کے علاوہ ان کے پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی گفتگو ہونا پھر اس کے بعد ان کے سابق وزیراعظم کی جانگی دھٹائی سے کہنا کہ وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور جن کو انہوں نے قتل کیا ہے جن کو شہید کیا ہے وہ سارے کے سارے دشتگرد تھے تو یہ اندازہ کر لیں ناظرین کے کیا کر رہے ہیں دوسری جانبے سابق اسرائیلی وزیراعظم جو ہے وہ ایود براک جو ہے ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو الشفاہ ہسپٹل ہے اس کے نیچے اسرائیلی کنسٹرکٹر جو ہے انہوں نے جب غزہ ان کے کنٹرول میں تھا تو انہوں نے الشفاہ ہسپٹل کے نیچے یہ سنگیں بنائی تھی جس کو وہ دنیا کو دکھا کر بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ناظرین یہ اس وقت غزہ کی تازہ ترین صورتحال ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اصحار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ خوبارث